پرزور استقبال میں وزیراعظم پاکستان کے مہاون خصوصی یوتھ افیار جناب عثمان کار بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیادہ دیر آپ کے اور وزیراعظم صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا ہونرےبل پرائیم نیسٹر رسپیکٹیبل پارلمنٹیرینز پاکستان بھر سے آئے ہوئے ٹائگر فورس کے نوجوانوں میں آپ سب کو کنونشن سینٹر میں خوش آمدیت کہتا ہوں میں آج بہت خوش ہوں پاکستان کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے میں مہاتب ہوں ہونرےبل پرائیم نیسٹر صاحب کرونا پنڈیمک میں آپ نے ملک کے وسائل اور ہماری ایڈمنسٹریشن میں ہیومن رسورس کی کمی کو مدے نظر رکھتے ہوئے جس دانشمندی سے پاکستان کے نوجوانوں پر مشتمل یہ ٹائگر فورس بنائی اور آپ کی کال پر ہونرےبل پرائیم نیسٹر صاحب پاکستان کے دس لاکھ سے زیادہ نوجوان ٹائگر فورس میں ریجسٹر ہوئے پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں نے کرونا پنڈیمک میں رشن ڈسٹیبوشن میں احساس سینٹر کی منیجمنٹ میں ہاسپکلز میں پناہ گاؤں میں سوشل ڈسٹنسیگ میں نو ماس نو سرویس میں جہاں بھی ان کو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن نے ذمہ داری دی پوری ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں نے اپنے فرائز انجام دیئے آنوریبل پرائیم نیسٹر میں آپ کی مجودگی میں ہماری ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتا ہوں چونکہ اب آپ آگے ٹائگر فورس کو ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں تو میری ہمبل سمیشن ہے ہماری ایڈمنسٹریشن سے ڈیپٹی کمیشنر صاحبان سے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحبان سے پاکستان کے بہادر نوجوان ٹائگر فورس کے ہمارے قومی ہیروز ہیں ہمیں انہیں عزت دینی ہے ہمیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے آپ لوگوں نے ان کی ذمہ داریوں کا تیان کرنے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح انہوں نے کرونا پنڈیمک میں بغیر کسی تنہا کے بغیر کسی معافضے کے قومی جذبے کے ساتھ حکمت کی انشاءاللہ اللہ آگے بھی کریں گے مجھے ایک بات بڑے افسوس سے کہنی پڑھ رہی ہے ایک طرف ہمارے لاکھوں پاکستان کے بہادر نوجوانوں کا کردار بغیر معافضے کے بغیر تنہا کے ایک قومی جذبے میں کام کیا اور دوسری طرف ملک پاکستان کی کرپٹ اپوزیشن کرپٹ لوگوں کا ٹولا پاکستان کے بہادر ٹائگر فورس کے نوجوانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے کوئی کہتے ہیں ڈیزل پہ ڈیزل پہ بھی بات ہوگی کوئی اپوزیشن کا رینما کہتے ہیں یہ ہٹلر فورس ہے ایک نے کہا آٹا چینی ٹائگر فورس کھا گئی ہے کسی نے کہا وزیراعظم عمران ہاں صاحب نے ٹائگر فورس کے ساتھ مل کر لوٹ مارکہ پلان کر لیا ہے میں اپوزیشن والا کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں اپوزیشن والا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کان کھول کر سن لو ٹائگر فورس ایک نظریہ کا نام ہے ملکی خدمت کا نظریہ عوامی حدمت کا نظریہ پاکستان کے یہ بہادر نوجوان ایک جذبے کے ساتھ پاکستان کی حدمت کر رہے ہیں تم لوگوں کے بشرم کاغذی شہروں کی لڑا آدھی رات کو تنظیم سازی نہیں کرتے نوجوانو 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 بیزل پہ آئیں گے بیزل پہ آئیں گے بیزل پہ آئیں گے میں میں بہت میں تھوڑی سی بس بات کروں گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے دو سال میں وزیر اعظم عمران ہان صاحب جو کہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں نوجوان ملک پاکستان کا قیمتی احساس ہے وہ میرے لیڈر میرے وزیر اعظم عمران ہان نے عملی دور پہ کر کے دکھائے ہیں نمبر ون ایک سا عرب روپے کی لاگت سے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک لاکھ سے ڈائی کروڑ روپے تک پاکستان کے نوجوانوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پاکستان کی پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں ایک بھی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے نوجوانوں کو سٹرٹ اپس کے لیے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے دس لاکھ روپے تک بغیر سیکیورٹی بغیر کولیکٹرل پیسے دے رہے ہوں صرف نوجوانوں کی شخصی گرانٹی پہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن جس کی بات ہمیشہ وزیر اعظم عمران ہان صاحب نے اپنی تقریروں میں کی ہیومن کیپیٹل ڈویلمنٹ کی بات کی آپ کے وزیر اعظم عمران ہان صاحب نے دس ارب روپے کی لاغت سے نوجوانوں کے لیے سکل ڈویلمنٹ پروگرام کا آغاز کیا اور آج پاکستان میں ایک لاکھ نوجوان ٹیکنیکل ایڈوکیشن اصل کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بھی وزیر اعظم عمران ہان صاحب کا ویجن تھا نوجوانوں کو مرچنگ ٹیکنالوجیز میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں ارٹیفیشل انٹیلیجنس بلوکچین، کلاوڈ کمپیوٹنگ، بیگ ڈیٹا جس کی دنیا بات کرتی ہے میرا یہ ایمان ہے جس طرح وزیر اعظم عمران ہان صاحب نوجوانوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں بالحصوص آئی ٹی سیکٹر میں انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے کل میں آپ لوگ پاکستان کے سٹیف جوبس اور مارک زوپر برزبانگ آئی ٹی لیڈرز نکریں گے انشاءاللہ آخر میں ٹائگر فورس کے نوجوانوں ٹی سری امپورٹنٹ چیز ٹی سری امپورٹنٹ چیز ایک سیکنڈ اپنا جذبہ سنبھال کے رکھیں اپنے کپتان کے لیے ٹی سری امپورٹنٹ چیز جو نوجوانوں کے لیے پرائیم نیسٹر عمران حان صاحب نے کی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آج ٹائگر فورس ڈاٹ گوو ڈاٹ پی کے جس پورٹل کا آغاز ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں ایک ڈیجیٹل گورنس کا آغاز ہونے جا رہے ہیں وزیر عظم عمران حان صاحب نے آپ کو امپور کی ہے آپ لوگ ٹائگر فورس ڈاٹ گو ڈاٹ پی کے پہ جا کے ریجسٹر ہوں اور مجھے خوشی ہے ٹیسٹ رن جو ہم نے پچھلے دو ہفتے میں کیا دو لاکھ نوجوان آرڈی ٹائگر فورس کا حساب آن چکے ہیں دو لاکھ اور انشاءاللہ اس سمارٹ فون سے آپ لوگ نشاندہ ہی کر سکیں گے آپ لوگ پکچر کھائیں سکیں گے ویڈیو بنائیں گے وائس ریکارڈنگ سے اپنے علاقے میں شہر میں یونین کاؤنسل کی سطح پر آپ لوگ نشاندہ ہی کر سکیں گے پرائیم میڈیسٹر عمران حان صاحب نے آپ لوگوں کو ٹائگر فورس کی شکل میں قومی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع دی ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو حکوم کی فیصلہ سازی میں حصہ دی ہے آپ لوگ نشاندہ ہی کریں گے آپ کا لیڈر آپ کا پرائیم میڈیسٹر انشاءالل ایکشن کرے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آخر میں اگر میں ٹائگر فورس سے پوچھوں تھک تو نہیں یہ آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے ایمانداری سے کام کرو گے ذمہداری سے کام کرو گے پاکستان زندہ بار بہت شکریہ عثمان ایک بات ذرا ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گھونچ میں بتائیے نہ چیہ کپ از Launchوں نےondps میں نے کیایا اکتا ہے رب مجھے Am32 تھرے پارے کے کام کریں ہیں گھن으면 آپ